اور چلیے شروعات کرتے ہیں بولیٹن کے اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں کم جونگون اور ولاد میر پوتین کی جو ملاقات ہوئی ہے کیا یہ جو ملاقات ہے اس نے اس سکرپٹ کو لکھ دیا ہے جہاں پر نیوکلئر خطرہ ہے این فلو چارٹ کا مطلب کیا ہے کم پوتین کا کیا قرار ہوا یہ سب اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں دراصل پوتین اور کم کے پرمانو سمبیلن نے امریکہ سے لے کر جاپان تک اور یورپی دیشوں سے لے کر نیٹو دیشوں کی شکتی کو سکتے میں ڈال دیا ہے پوتین اور کم نے ایسا نیوکلئر فلو چارٹ تیار کیا ہے جس میں پہلے بریٹن کا وناش ہوگا اور پھر دنیا کا سروناش ہوگا پوتین اور کم مل کر کون سا ایٹمیا آپریشن لانچ کرنے والے ہوں اور اس کا انجام کیا ہوگا اس ریپورٹ کے ذریعہ آپ دیکھیں موسیقی این یود کا بلیو پرینٹ بند کمرے میں کم پوتین یود میں کم کی اینٹری گلوبل ایٹمی سنامی وشو یود کا گٹ بندن دھرتی پر پرماڑو گرہن نیوکلئر فلو چارٹ کیم پوتین کا قرار روس کے راشت پتی ولادمیر پوتین نے اتر کوریا کے تانہ شاہ کے سمبان میں سٹیٹ ڈنر ہوسٹ کیا بات بات میں ایٹم بم پھوڑنے کی دھمکی دینے والے اتر کوریا کے تانہ شاہ کیم جانگون نے روس کے ساتھ مضبوط رشتوں کے لئے ٹوسٹ کیا ایٹم بم اور امریکہ تک ایٹم بم داگ سکنے والی انٹر کانٹینٹل بیلیسٹک مسائلوں سے لیس امریکہ کے دو سب سے بڑے دشمن دیشوں کے بیچ کے اس نئے گھڑ بندن نے پینٹرگن سے لے کر پیرستہ خلبلی مچا دی لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا اس سے بائیڈن سے لے کر رشی سنک تک کے ماتھے پر چنتا کی لکھی رہا گئے ر الحجم جد دیشد ملوط رشاہ دولی متحدث پر چند کتCL کارین کی دیشد Tره چون دیشد ی سوچ کاریی یہ پتن اور کم جان کے بیچ ہوئے پرماڑو سممیلن سے پہلے سٹیٹ ڈینر کی تصویر ہے پتن نے کم کو اپنا پرانا پکا اور سب سے بھروسے مندوس بتائے تو کم جانگون نے بھی روس کی تاریخوں میں کسیدے پڑ دی کم جانگون نے بینا کسی بھومی کا کے سیدھے کہا یدھ میں روس کی جیت پکی ہے اور اتر کوریا بینا ہچک اپنی پوری طاقت کے ساتھ روس کے ساتھ ہے جدیلن جدیلن جیز ڈیلن جیز ڈیلن بہش互ین ڈیلن المنزر взامن فکام ڈیلن ایٹمی جنگ کی اور بڑھتے ہی یوکرین یدھ کے بیچ پتن اور کم جونگ ان کے بیچ یہ گرم جوشی امریکہ اور یورپیہ دیشوں کے لئے خطرناک ہے کیونکہ اس گرم جوشی کے پیچھے بڑی نیوکلئیر ٹیل ہے کیم پتن کی ملاقات کے بعد ایٹمی جنگ کے اور قریب ہے سنسار کیونکہ پتن اب امریکہ کے خلاف ایک اور یوکرین جیسا رنڈ کشیتر تیار کر سکتے جس طرح امریکہ یوکرین کی کندے پر رکھ کر اپنے ہتیاروں سے روس کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے بلکل اسی طرح پتن کیم کے ذریعے امریکہ کو کھوکلا اور تباہ کرنے کی یوج نہ بنا رہے ہیں لیکن پتن کے ٹارگٹ پر صرف امریکہ نہیں پتن امریکہ پر ڈائریکٹ اٹیک سے پہلے امریکہ کے ساتھیوں پر حملے کا پلان بنا رہے ہیں امریکہ اور ناٹو کے اکتس دیشوں کو جھگجور دینے کے لیے پتن کے پہلے ٹارگٹ پر رشی سنک کا گریڈ بریٹن ہے دو دیش دونوں پرمانو سمپن پششم اس میٹنگ سے سن کیونکہ اس میٹنگ کے ترند بعد لادی میر پتن نے بریٹن کو آٹمی حملے کی چہتاونی دے دی ہے بریٹن کم کشمتہ کی یورینیم سے لیس ٹانگ کے گولے یوکرین کو دینے جا رہا ہے اس کو لے کر پتن نے بریٹن کے پردان ملتری رشی سنک کو آٹمی باروت سے کھیلنے کا انجام بھگتنے کی دھمکی دی ہے بریٹن نے یوکرین کو پہلے اپنے چیلنجر ٹو ٹینک دیے لیکن اب ان ٹینکوں کا استعمال روس کی طرف یورینیم سے لیس گولوں کو داگنے کے لیے کیا جا سکتا ہے سردیوں سے پہلے ہی یوکرین یدھ کو انجام تک پہنچانے کے لیے بریٹن یوکرین کو یورینیم سے لیس گولے دینے جا رہا ہے کم سے ملاقات کے بعد پتن نے بریٹن کو چیتاونی دیتے ہوئے صاف صاف کہا ہے کہ اگر بریٹن نے یورینیم سے لیس ٹینک کو پھیدنے والے گولے یوکرین تک پہنچا دیے تو روس ایسی جوابی کاروائی کرے گا جو صدیان یاد رکھیں گی اگر ایسا ہو گیا تو ناٹو دیشوں پر ایٹم بموں سے چوتہ ارپا پرہار ہوگا روس کی سرمت مسائلیں ایٹم بم لے کر امریکہ کی اور بے کابو رفتار سے دور پڑے گی اور اتر کوریا کے تانہ شاہ کم جونگون کا اشارہ ملتے ہی کم کی مسائلوں پر بھی ایٹم بم لوٹ کر دیے جائیں گی موسیقی